بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم نیوڈ چپٹر سٹارٹ کرنے جارہے ہیں رینل سسٹم اور ایکسکریس سسٹم سو اس میں ہم کیڈنی اور اس کی فنکشن پڑھیں گے کیڈنی کا منس فنکشن کیا ہے ریمول آب دمیٹابولک ویسٹ تو اس کو کیس طرح ریموف کیا جاتا ہے اب جو سبسٹانسز ریموف کیا جاتا ہے جو سبسٹانسز ریموف کیا جاتا ہے اس باری ورین تو کیڈنی کس طرح ہیلپ کرتے ہیں ان دے یورین فارمیشن پرٹیکولرلی ہم اس چپٹر میں فوکس کریں گے نیفران کی اوپر کہ نیفران میں کس طرح یورین کی فارمیشن ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی فنکشن ہے کیڈنی کی لائک ایسیڈ بیس بیلنس which is also the important function of the کیڈنی and also the regulation of the blood pressure سو یہ ساری باتیں ہم اسی ہی چپٹر میں ڈسکس کریں گے لیکن جو آج کا ہمارا lecture ہے that is about the anatomy and physiology of kidney کہ کیڈنی کی انوٹمی کیا ہے اور وہ انوٹمی کے related جو structures ہے وہ کس طرح اپنا فنکشن پر فارم کرتے ہیں اور جنرلی کیڈنی کا کیا فنکشن ہے سو پہلے ہم آتے ہیں to the definition of the excretion کہ excretion ہم کسی کہتے ہیں so excretion is simply جو toxic material ہے اس کے ریمول کے کہتے ہیں اب toxic material کہا پر آتے ہیں in the body تو body میں وہ آتے ہیں from the metabolism جو metabolic reactions ہوتے ہیں body میں اس میں سے وہ آتے ہیں یا اگر ہم کوئی drugs لیتے ہیں یا کوئی toxic material انٹر ہو جاتے ہیں سو ہر وہ substance جو body کیلئے toxic ہے یا body کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو جب اس طرح کے substances body سے removed ہوتے ہیں through kidney تو اس کو ہم excretion کہتے ہیں اب toxic material کی بات تو سمجھ آتی ہیں کہ اس میں جو body کو disease cause کر سکتے ہیں لیکن unwanted substances کیا ہے تو بعض اوقات آپ جو ہمارے پاس electrolytes ہوتے ہیں جو ہمارے پاس water ہوتے ہیں وہ body میں اس کے amount excess ہو جاتے ہیں increase ہو جاتے ہیں تو جتنا body کو ضرورت ہوتے ہیں وہ تو utilize کر لیتے ہیں لیکن جو extra رہ جاتے ہیں تو اس کو remove کیا جاتا ہے through the kidney so these excess amount of essential material as known as unwanted substances اب اورال ایم کیا ہے اس ریمول کا اس excretion کا سو ایم ہے ہمیو سٹیسز یا کیپ دا بوڑی ہیلڈی ٹھیک ہے تاکہ بوڑی کو ہیلڈی رکھا جائے اب اسکریشن میں ڈیفرین سسٹمز ان ارگن ان والف ہے وچہ گیون بلو ہیر لائک دیجیسٹیو سسٹم لنگ سکین لیور اور رنال سسٹم دیجیسٹیو سسٹم ہم نے پڑا ہے کہ وہا پر جو ان دیجیسٹیو پود ہوتے ہے that is excreted through the feces لنگ جو ہے excret extra carbon dioxide from the body through the exhalation skin excret extra amount of sodium and water through the sweat لیور remove different material through the bile secretion or renal system لیکن ان تمام میں سے جو renal system ہے that is primarily assigned for the process of excretion ٹھیک ہو کیا so primarily responsible کیوں ہے کیونکہ اس میں excretory capacity بہت زیادہ ہے compared to all other organs جو آپ نے discuss کی lungs, liver skin, digestive system تو اس کی بنیزبت جو capacity of excretion ہے that is much more in the kidney یا renal system اگر ہم بات کر لیں تو renal system this is a composite system including different structures like a pair of kidneys دونوں سائٹ پہ بائی لیٹری pair of kidneys موجود ہے جو کہ پیروٹونیم کی پوسٹیر سائٹ پہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریٹرو پیروٹونیل پھر اسی ہر ایک کیڈنی سے دونوں سائٹ پہ اس سے ایک پائپ نکلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یوریٹر تو ہمارے پاس اپیر اپی یوریٹر بھی موجود ہیں ہر ایک کیڈنی سے ایک یوریٹر نکلتا ہے جو آگے جا کر ایک پاؤش یا سیک لائک structure میں اوپن ہوتے ہیں that is called the bladder یا urinary bladder جیسے ہم کہتے ہیں اور پھر urinary bladder سے ہے تو اس سے ایک another structure arise ہوتے ہیں which open exteriorly to the external environment and that is called urethra تو آپ کے پاس جب waste product in the form of urine produced ہوتے ہیں اندے کیڈنی تو اسی ureیٹر کی ترو آکر bladder میں store ہو جاتے ہیں پار سم ٹائم چیلکے ہیں اور جب وائیڈنگ کی ڈیزائر آجاتے ہیں ہیں وائن وائن یو وائن پاس urean تو پھر وہ urine ترو urethra پاس آؤٹ ہوتے ہیں پران the bladder to the external premises so this is the structure یہ pair of kidneys ہیں دونوں side پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس سے یہ arise ہو چکے ہے urethra جو آگے جا کر bladder میں open ہوتا ہے اور bladder جو ہے پر urethra کی طرح exteriorly open ہوتا ہے and to the external premises اب تھوڑا سا اس کی functional anatomy کو discuss کر لیتے ہیں so kidney is a tubular gland ھیک gland lacun کی یہاں سے secretion ہوتے ہیں تو that is the tubular gland اور اس gland کو core کیا ہے by the connective tissue layer outside اب اس کی جو میڈیل border ہے for example یہ ہے ہمارے پاس kidney تو اس کی جو میڈیل side میڈیل border ہے وہ پر ایک depression بنا ہوا ہے اور اس depression کو کہتے ہے hilum so this the hilum is the portion the entry and exit portion یہ ایک اچھ post ہے یہ سے جو whistle ہے arteries and when both اس کے علاوہ nerves lymphatics یہ سارے جتنی بھی whistles ہے وہ یہ سے pass out بھی ہوتے ہیں اور enter بھی جو ہے ہوتے ہے exterior یا anteriorly اب جو kidney structure ہے پورا یہ والا پورا structure that is arranged and three layers three layers سے بنا ہے اس کا outer layer ہے that is called cortex جو inner layer ہے that is called medulla اور پھر ان medulla کے اندر sinus موجود ہے sinus کہتے ہے hollow spasus کو جس کو ہم renal sinus کہتے ہیں آگے جا کر دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھ لیں overall structure ٹھیک ہے so this is outer structure آپ لوگ کو نظر آرہے ہیں آ یہ والا this is the cortex اور یہ cortex جو ہے اس کی columns بھی بنی ہو ہے یہ دیکھیں یہ columns بنی ہو ہیں اور جو اس کی اندر structure بنتے ہیں جو براؤنش کلر کی ہوتے ہے that is the medulla اور medulla in apoma pyramids ہوتے ہیں پھر medulla کی اندر اگر آپ جا کر دیکھ لیں جو یلوش نظر آتے ہے یہ سپیس ہوتے ہیں ٹھیک یہاں پر urine آکر اکومولیٹ ہوتے ہے اور پھر جو پیلویس اور یوریٹر کی طرح آگے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور یہ ہائیلم ریجن ہے ٹھیک ہے اس کی طرح آرٹریز وین نرو لیمپیٹکس جو ہے وہ انٹر اینڈ ایکز ہوتے ہیں اب آتے ہیں تو اوٹر لیئر در رینل کارٹیکس اس کا کلر ڈارک ہے جس طرح ڈائیگرام میں نظر آتے ہیں اور اس میں ہیں ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو پتا ہو کہ نفران کے اندر دو طرح کی structure ہوتے ہیں ایک اس میں کارپس کولر structure ہوتے ہیں اور ایک اس میں ٹیبیولر پورشن ہوتے ہیں تو یہ ٹیبیولر پورشن اور یہ کارپس کولر پورشن باومین کپسول گلومیرول اس اس کارپسل تو جو جو نفران کی کارپسل ہوتے ہیں اور جو کنوولوٹی ٹیبیول ہوتے ہیں جو پرٹیکولر پروکزیمل کنوولوٹی ٹیبیول وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اب اگر اس کی structure کو آپ دیکھ لیں کارٹکس کے اوپر آپ فوکس کر لیں تو کارٹکس میں ایک خاص انٹرول کے بعد کچھ ٹیشو آپ کارٹکس جو ہے وہ پنیٹریٹ ہو چکے انسائد میڈولا یہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ ہے کارٹکس اور یہ پر جو کارٹکس کچھ ٹیشو ہیں وہ انسائد پنیٹریٹ ہو چکے اندر میڈولا ٹھیک تو دیٹ پارم کالم یہ والا کالم ہو گیا ایک یہ کالم ہے ایک یہ ہے چکے تو کارٹکس چیشو فارم کالم انسائد میڈولا اور اسی کالم کو کہتے ہیں رینل کالم کالم آر کالم آب برٹائنی چکے اب میڈولا کی طرف دیکھ لیں میڈولا ہے چیبیولر اور واسکور سٹرکچر یہاں پر بلڈ سپلائی موجود ہے اور رینج کی چیشو انسائد پنیٹریٹ ہو چکے نفار آب کالم اسی کالم کی وجہ سے یہ پیرلل ایک دوسری کے ساتھ آرینج ہے تو ایک میڈولا میں یعنی ایک کھڈنی کے اندر ہمارے پاس جو میڈیولری پائیرامیڈ ہوتے ہیں داٹ ایٹ ٹو ایٹین میڈیولی یا ملفیجین پائیرامیڈ ٹھیک یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے پائیرامیڈ ون ٹو ٹری فور فائب سیکس سیون یا پر سیون دیئے گئے لیکن یوزولی یہ ہوتے ہے ایٹ ایٹین میڈیولری یا ملفیجین پائیرامیڈ اس کو کہتے ہیں اب اس کی بیس کو دیکھ لیں پائیرامیڈ کارٹیکس یہ دیکھیں یہ اس کا بیس ہے براڈ بیس ہے ٹھیک اور ڈائریکلی یہ کانٹیک میں ہوتے ہے کارٹیکس اب سائنس سو جو ہمارے پاس سائنس بنتے ہیں ٹھیک اس میں مختلف سٹرکچر ہوتے ہیں اس میں ایک ہے اپر ایکس چینڈ پارٹ اپ یوریٹر کارڈ رینل پیلویس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یوریٹر تو یوریٹر کا جو اپر پارٹ ہوتے ہیں یہ پر یہ والا جو کی رینل سائنس میں اوپن ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو پیلویس ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے دو سب ڈیویجن میں ڈیوائیٹ کیا ہے ٹھیک ایک ہمارے پاس میجر کیلیس اور دوسرا ہوتے ہیں مائنر کیلیس یہ دیکھیں یہ جو براڈ ایریا آپ لوگوں کو نظر آتے ہے یہ والا اس اس دا میجر کیلیس اور جو چھوٹی سمال نظر آتے ہے دیٹ اس دا مائنر کیلیس تو ہمارے پاس جو پیلویس ہوتا ہے تو میجر ہمارے پاس 2 to 3 ہو گا جب مائنر ہمارے پاس 8 ہو گا یعنی ہر ایک پائرمیٹ جو ہے وہ یوریٹر کے ساتھ یا سائنس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہے مائنر کیلیس اس کے علاوہ برانچ آب در ویسل نرف بھی ہوتے ہے اور لوس کنیکٹیو تشوز این فیٹ ہوتے ہیں اب ہم نے بات کی کہ تیبیولر گلینڈ تو اب اس کو تیبیول سٹرکچر کے طرف آتے ہے کہ وہ کس طرح بنا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو کڈنی ہے وہ تیبیولر سٹرکچر سے بنے ہوتے ہے جس کو ہم کہتے ہے یورینی فیرس ٹیبیول اب یورینی فیرس ٹیبیول جو ہے وہ دو چیزی سے بنے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا جو سٹرکچر آپ لوگ کو نظر آتے ہیں اور کڈنی میں ملین سا اس طرح کی ٹیبیول موجود ہوتے ہیں اب یہ ٹیبیول دو چیزی سے بنے ہے ایک ہے نیفرون اور دوسرا ہے کلیکٹنگ ڈاکٹ ٹھیک یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے یہ والا اور جو باقی یہ نیچے والا حصہ رہ جاتے ہیں یعنی نیفرون سے جو چیزیں آتے ہیں وہ اسی ڈاکٹ میں اوپن ہوں گے تو ہر ایک یونی فیر سٹیبیول میں دو سٹرکچر ہوں گی ایک اس میں نیفرون ہوں گی دوسرا اس میں کلیکٹنگ ڈاکٹ ہوگی تو یہ کلیکٹنگ ڈاکٹ 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 آپس میں کمبائر ہو کر ایک سنگل ڈاکٹ بناتے ہے جس کو ہم کہتے ڈاکٹ آپ بلائنی اور ڈاکٹ آپ پینائنی پھر اوپن ہوتے ہیں کیڈنی مائنر کیلیکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فارمیشن آپ یورین ہوتے ہیں وہ نیفرون میں ہوتے ہیں نیفرون سے وہ آگے جا کر کلیکٹنگ ڈاکٹ میں جاتے ہیں اور مختلف کلیکٹنگ ڈاکٹ جو ہے آپس میں کمبائن ہو کر ایک کامن ڈاکٹ بناتے ہے جس کو ہم ڈاکٹ آپ بلنائی کہتے ہیں اور ڈاکٹ بلنائی پھر اوپن ہوتا ہے اور کلیکس کلیکس جو پھر 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 ہوتے ہیں اور کلیکس سے پھر آگے یہ میجر کلیکس میں جاتے ہیں اور میجر سے پھر یوریٹر بلیڈر اور پھر یوریٹر پھر یہ ایک ایک فنکشن کی طرف یہ تو ہم نے انارٹمی ڈسکس کی جو فنکشنل انارٹمی ہوتے ہیں وہ انارٹمی جو کی یورین فارمیشن میں ہلپ کرتے ہیں ٹھیک اب اوارال فنکشن کیا ہے کڈنی کی تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں تو اس کی فنکشن میں ہومیو سٹیس ہیمو پائیس اور ہومیو سٹیس کیا ہے مینٹین اپ نارمل بوڈی انٹرنل بوڈی تو انٹرنل بوڈی تب نارمل ہوگا جب اس میں سے جو ویس پروڈک ہے وہ نہیں ہوں گے اور ویس پروڈک کس طرح یہ ریمو کرتے ہے وید ہیلپ آف وید فارمیشن آف یورین اب دیورن فارمیشن آف یورین کڈنی جو ہے یہ ویریس ایکٹیویٹی کو ریگولیٹ کرتے ہے ایک ایکس پروڈک مینٹیننس آف ویٹر بیلنس اگر بوڈی میں ویٹر کا لیول زیادہ ہے تو وہ ایکس آوٹ ہوگا تو یورین لارج ایمانٹ میں یورین بنیں گے اگر کم ہے تو کانسنٹریٹڈ یورین بنیں گے ایمانٹ بھی کم ہوگا اور کانسنٹریٹڈ بھی ہوگا اس کے علاوہ الیکٹرولائٹ بھی بیلنس کرتے ہے اگر بوڈی میں کسی الیکٹرولائٹ کا لیول زیادہ ہے تو یورین میں کانسنٹریشن زیادہ ہوگا اگر بوڈی میں کسی الیکٹرولائٹ کا کانسنٹریشن کم ہے تو یورین میں بھی کم ہوگا تاکہ وہاں سے ریٹین ہو جائے اور بلڈ لیول نارمل پہ آ جائے اور اس کے علاوہ ایسیڈ بیلنس اگر بوڈی میں ایسیڈی زیادہ ہے تو یہ کاربن جو بائی کاربونیٹ ہے اس کو ریٹین کریں گے اور ہائیڈروجن آئین کو لاؤس کریں گے اگر بوڈی کی بلڈ میں آلکالوس زیادہ ہے آلکالوس زیادہ ہے پی ایسیڈی زیادہ ہے تو یہ بائی کاربونیٹ کو کریں جبکہ ہائیڈروجن آئین کو ریٹین کریں گے تو ایکچولی جو ایسیڈ بیلنس ہوتے ہیں وہ ان بیٹوین ہائیڈروجن آئین اور بائی کاربونیٹ کی درمیان ہوتے ہیں اب ویس پروڈک کس طرح ایکس کرتے ہیں ٹھیک تو کڈنی جو میٹابولک ویس بنیں گی اس کو ایکس کریں گی کس طرح پور اگزمپل جب ہمارے باڈی میں امائنویس میٹابولیزم ہوتے ہیں پروتین میٹابولیزم ہوتے ہے تو اس کا اینڈ پروڈک ہمارے پاس کیا ہے یوریا تو اس کو ریموف کرتے ہیں اس کے علاوہ نیوکلی ایس کی جب میٹابولیزم ہوتے ہے تو اس کی اینڈ میں یوری کے سید بنتے ہے موسلز کے اندر جب میٹابولیزم ہوتے تو اس کیا بنتے ہے تو اس دیگریڈیشن سے ہمارے پاس بیلیوروبین بنتے ہے بیلیوروبین اس کو ریموف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی ٹاکزک بوڈیز جو ہمارے بوڈی میں ہیں لائک ڈراغ ہیوی میٹل پسٹیسائیڈ تو اس کو بھی کیڈنی ریموف کرتے ہیں تو جب یہ انوانٹڈ سبسٹانس جتنی بھی ہے اس کو ریموف کیا جاتا ہے تو ہمارے بوڈی ہیلدی رہ جاتے ہیں اور ہومیسٹیٹک رہ جاتے ہیں وارٹر بیلنس تو وہی بات ہے اگر بوڈی میں فیوڈ کا لیول زیادہ ہے تو کیڈنی زیادہ سے زیادہ یورین فارمیشن کریں گے اور اس کو ایکسیٹ آؤٹ کریں گے اگر بوڈی میں فیوڈ کا لیول کم ہے تو نیفران میں ری ایب ایب سوپشن جو کیپیسیٹی ہے وہ زیادہ ہوں گے اور یونی فارمیشن کم این کانسیٹریٹر ہوگی الیکٹرولائٹ بیلنس وہی بات ہے کہ اگر وارٹر ری ایبزارب ہوتے تو اس کے ساتھ الیکٹرولائٹ بی ری ایبزارب ہوگا اگر وارٹر ایکسیٹ آؤٹ ہوتے ہے تو اس کے ساتھ الیکٹرولائٹ بی ایکسیٹ آؤٹ ہوگا پٹیکولر لی دا سوڈیم ایسیٹ بیس بیلنس ہماری بڈی کا جو بلڈ ہے اس کا نارمل پی ایچ ہمارے پاس 7.35 7.45 ہوتے ہیں ٹھیک یہ ایک سکیل اس طرح ہوتا ہے یہ ہوگیا 7 ٹھیک ہے یہ 7 سے آگے پلس اور یہ مائنس کنڈیشن یعنی 7 سے کم جب بی باڈی کا پی ایچ پلس کے طرف ہو اس ڈائریکشن میں ہو یعنی پی ایچ انکریز ہوتا جاتا ہے 7.45 سے تو اس کو ہم کہتے ہے آل کل آس اگر 7.35 سے کم ہوتے ہے تو اس کو ہم کہتے ہے ایس ایس تو کیڈنی کیا کرتے ہیں باڈی کو اسی رینج میں رکھتے ہے پی ایچ کو اسی رینج میں رکھتے ہیں نا آل کل و سی ہونے دیتے ہے نا ایس ہونے دیتے ہے لیکن جب اگر باڈی میں کوئی ٹاکز میٹیریل یا ایس ایس میٹیریل کی پروڈکشن ہوتے ہیں جو کی میٹیبولیزم میں ہوتے ہیں لیکٹ ایس بنتے ہے اکریٹ این بنتے ہے یورک ایس بنتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے باڈی کی پی ایس کرتے ہے اسے ڈوس کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں کی کی کرتے ہیں اس ہوتے کو ڈکری کرتے ہیں اور بائی کاربونیٹ کو ریٹین کرتے ہیں تو بائی کاربونیٹ بیس بیس جب بیس انکریز ہو گا تو آپ کے ساتھ پیچ الکالوز کی طرف جائے گا یعنی جو ایسی دی ہے وہ کم ہو گا یہاں پر میں نے دیا ہے آپ لوگ اس کو سمجھیں کہ اگر باڈی میں ایسی ڈوس ہو تو کی کیا کریں گی ریٹینشن آب بائی کارب این ریمول آب ہائیڈروجن کیونکہ ہائیڈروجن ایسیڈ ہے بائی کارب بیس ہے ایسیڈ کو ایکس کریں گی اور بائی کارب کو ریٹین کریں گے تو ایسی ڈوس ہتم ہو جائیں گی دوسرا کنڈیشن اگر باڈی میں الکالوس ہے پی ایسی زیادہ ہے تو یہ ہائیڈروجن کو ریٹین کریں گی اور بائی کارب کو ریمول کریں کیونکہ بائی بیس ہے تو زیادہ سے زیادہ بیس جب ریلیز ایکسیڈ ہوگا تو آپ کا پی ایچ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا ہیمو پائی کہتے ہیں پروڈکشن بلڈ سیلز تو کیڈنی بلڈ کی پروڈکشن میں ہیلپ کرتے ہیں پرٹیکولرلی در ریڈ بلڈ سیل کیس کرتے ہیں کیونکہ ایک ہارمون کو ریلیز کرتے ہیں جس کو ایریترو پائیٹین کہتے ہیں وہی ایریترو پائیٹین جا کر جو ایریترو پائیسیز کے جو پروسس ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور ری بی سیل پروڈکشن انکریز ہوتے اس کے علاوہ کیڈنی آلسو سکریٹ ترمبو پائیٹین ترمبو اینڈو پائیٹین کسی کہتے ہیں وہ فنکشن یا سکریشن آب ہارمون یا ہارمون لائک سبسٹانس تو کڈنی بھی ہارمون لائک سبسٹانس ریلیز کرتے ہیں وچ ایریترو پائیٹین ترمبو پائیٹین رینین کیلسی ترائیوال اور پروس ترگلندین جو کہ آلرہی ہم دسکس کر چکے ہیں ریگولیشن آب بلڈ پریشر آن بلڈ کیلشم لیول جب بھی ہماری باڈی کے اندر بلڈ پریشر فلکچویٹ ہوتے ہیں تو انیشل ریسپانس اس کا ہوتا ہے نروس سسٹم نروس سسٹم کوشش کرتے اس کو ریگولیٹ کرے لیکن اگر لانگ ٹائم بلڈ پریشر یا ہائی ہے یا لو ہے یعنی فلکچویٹ ہے اب نورمل ہے تو پھر نروس سسٹم نہیں بلکہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہے اس لئے ہم کہتے ہے کہ ریگولیٹ بلڈ پریشر فار لانگ ٹرم کس طرح بائی ریگولیٹ 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 والیوم این رینین انجیو ٹینسن میکنیزم ایکسٹر سیولر فلوڈ کی طرح بلڈ پریشر ریگولیٹ ہوں گی تو ہم یہ بار بار دسکس کر چکے ہے کہ اگر بلڈ پریشر زیادہ ہے تو کڈنی سی زیادہ ایکسٹر سیولر فلوڈ اس کو ایکس کریں گے اگر بلڈ پریشر کم ہے تو یہ ایکس کریں گے اور ایکٹیویٹ ہوگا اور وہ باڈ کی بلڈ پریش ریٹین کریں گی ویزو کنسٹرکشن کریں گی اس کے اگر جیسے بلڈ پریشر انکریز ہوگا اس کے علاوہ کیلشم کی لیویل کو کس طرح ریگولیٹ کرتے تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا اسی پہلے والی سلائید میں کی ویٹامن ڈی کیونکہ ویٹامن ڈی ہمارے پاس تو پروڈیوز اس کین میں ہوتے ہے کیڈنی کیا کرتے ہے اس کو ایکٹیو فارم میں کرتے ہیں ویٹامن ڈی کو اور پھر ویٹامن ڈی جو ایکٹیویٹ ہو جاتے ہے تو اگر آپ کے ساتھ باوڈی میں کلشم کا لیول کم ہے تو زیادہ سے زیادہ ایبزورپشن ہوگی اندہ سٹائن اگر باوڈی میں بلید پریشر کا لیول زیادہ ہے تو پھر ایبزورپشن کم ہوگی سو دس اس اس کیڈنی سٹرکچر اور فنکشن اس میں اگر کسی کا کوئی کوئی سکتے تو لوگ پر پوچھ سکتے آپ تک شكرا قادêm کوئی انams سو موسیقی